اسلام علیکم ناظرین بلوستان آن لین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ مکسی آج ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال اور آدم اعتباد کی تحریک کے حوالے سے حبیب جالب نے کیا خوب کہا اب گناہ و ثواب بکتے ہیں مال لیجیے جناب بکتے ہیں پہلے پہلے غریب بکتے تھے اب تو عزت ماب بکتے ہیں شیخ وائز وزیر شایر سب یہاں پہ جناب بکتے ہیں دور تھا انقلاب آتے تھے آج کل انقلاب بکتے ہیں ملک میں سیاسی گہمہ گہمی اپنے عروج پر ہے جو اور توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے اپوزیشن کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ وہ جو حکومت کے خلاف آدم اعتباد کی تحریک لائی جائے وہ کامیاب ہو سکے اس حوالے سے کافی محترک نظر آ رہی ہے اپوزیشن اور کافی کوششیں اور محنت کر رہی ہے اپوزیشن کی یہی کوشش ہے کہ حکومت کے اتحاد میں شامل جو دو اہم جماعتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے تاکہ عدم اعتباد کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو سکے تو اس حوالے سے کافی تقدر اور محنت کر رہی ہے گزشتہ رہوز ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرمان صاحب چودری برادران کے پاس گئے جس کے بعد میاں شہباز شریف ان کے پاس گئے تقریباً پندرہ سولہ سال کے بعد ان کے پاس ان کے ہاں پہنچے اور کافی کوشش کی گئی کہ چوجی شجاد اور چوجی پریویز الہی کو اس حوالے سے قائل کیا جائے اور عدم اعتماد کے تحریک میں ان کی حمایت حاصل کی جائے تو انہوں نے کافی گلے شکوے بھی کیے یقیناً پرانے گلے تھے شکوے تھے اور ہمارے ذرائع کے مطابق دونوں رہنماوں کی جو ملاقاتیں تھی وہ بے سود ثابت ہوئی وہ اس حوالے سے اگری نہیں یا انہوں نے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں آپوزیشن کا ساتھ دیں گے دوسری جانب تحریک انصاف میں ایک ہمخیال گروپ ہے جس میں ایم این ایس بھی ہیں اور کافی عرصے سے موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے اور عمران خان سے ناراض ہیں ان کے مطابق کہ ان کے حلقوں میں کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوئے انہیں فنڈز جاری نہیں کیے گئے اور کافی عرصے سے وہ ناراض ہیں آج وہ لاہور میں متحد ہو کر ایک اجلاس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں یقیناً اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے اور ان کی یہی کوشش ہوگی کہ عمران خان کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں یقیناً ان کے لیے ایک اچھا موقع بھی ہے اور مطالبات رکھے جائیں اور مطالبات منوائے جائیں اس حوالے سے کافی کوششیں کریں گے تو دوسری جانب حکومت اس ٹیم کافی مطمئن نظر آ رہی ہے ان کے مطابق کے عدم اطبات کی جو تحریک ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی اور ساتھ میں جو ضرور طبقہ ہے وہ بھی اس ٹیم موجودہ حکومت کے ساتھ ہے اور ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی پانچ سال مکمل کرے دوسری جانب اپوزیشن بھی کافی کمزور اپوزیشن ہے اس ٹیم بٹا ہوا اپوزیشن ہے مولانا فضل الرحمن واحد شخصیت ہیں اور واحد جماعت ہیں جو اس ٹیم ان کا کافی مضبوط ہے سب انہی کے آسرے پہ جو اپوزیشن ہے اس ٹیم چل رہی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اپنی کشتیاں پہلے جلا چکی ہے پیپس پارٹی اپنے راہیں الگ کر چکی ہے بلاوال بھٹو زرداری اپنی پالیسی واضح کر چکے ہیں کہ ان کے مطابق کے وہ دھرنوں کی سیاست نہیں کریں گے لانگ مارچ ہوگی اسلامباد تک احتجاج کے بعد وہ واپس بھو کریں گے اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں کہ فرسٹ مارچ کو اپوزیشن اور پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے وہ بھی اسلامباد پہنچے گی اور نہیں لگتا کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی وہاں پہ کوئی دھرنوں کے مونڈ میں ہیں وہ بھی احتجاج کے بعد واپس لوٹ آئیں گے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹیم کمام تر صورتحال میں الیکشن کمپین چلائے جا رہا ہے نہ مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج ہے نہ دیگر چیزوں کے خلاف ہے صرف عوام کو یہ کہیں کہ بے اوقف بنایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے اس ٹیم تمام جماعتیں اپنی ذاتی مفادات کو تکمیل پہنچانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھا جائے کہ جو کیسز ہیں نیپ کے ان سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تمام چیزیں اسی کی ایک کڑی ہیں صرف ایک تحریک چلایا جا رہا ہے اور الیکشن کمپین کے سوائے یہ معاملات کچھ نہیں ہے بقول شہر کے ایسے دستور کو صبح بے دور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا اپنے ہوسٹ عبداللہ مقسی کو اگلے پروگرام کے لیے دیں اجازت اللہ نگے بانے